اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالباد سے دور ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے یوٹیب چینل میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے اور خوب بچے سے اپنے پرندوں کا خیارہ کھ رہے ہوں گے تو آج جی ایک کراس کا جوڑا اپنا دکھاتا ہوں میں آپ کو ماشاءاللہ سے اچھا ریزلٹڈ کبوتر بھی ہے اور اس کے ساتھ مادی بھی ہے وہ بھی اچھی ریزلٹڈ ہے میرے گھر کی تو کبوتر جو ہے جی وہ ہمارے لالا جی بہو پتھان کے گھر کا کبوتر ہے تو بچہ دیا تھا یہ انہوں نے صاف کروا کے اس کو جوڑے لگایا یہ اچھا جوڑا میرا پرفارم کر رہا ہے تو سب سے پہلے آپ کو میل کا شوک کرواتا ہوں یہ میرے ہاتھ میں میل آ گیا جی دیکھیں اس کو یہ شکروں میں سے بیسیکلی بنا ہوا ہے کبوتر مادی ٹیڑی لگی تھی اور باپ اس کا شکروں میں سے تھا تو ماں کی وجہ سے یہ آنکھ جو ہے اس کی ذرا صاف ہے تو چلتا ہوں آپ کو آنکھ دکھاتا ہے اس کی یہ جس کی آنکھ دیکھیں کلیر ہوتی ہے در میں چلے گا یہ جی اس کے پروں میں جو لالی ہے وہ اس کے بیسیکلی باپ کی وجہ سے ہے جو شکروں میں سے تھا تو اس وجہ سے یہ تقریباً ہے ایٹی پرسنٹ اپنے باپ پہ آسی رہو آنکھیں اس کی اور پر جو ہے نا وہ ماں پہ ہے یہ اس کی دوسری آنکھ آجی آنکھ کی شائننگ دیکھ لیں اس کا ذراعت دیکھ لیں اس کے اور رنگ دیکھیں اس کا نور کے جو قریب ہے امیدہ آپ کو کلیر نظر آ رہا ہوگا ابھی بچے پال رہے ہیں انڈ بے انشاءاللہ اس کے بچے بھی دکھاؤں گا آپ کو جو اس مادی کے ساتھ نکلے میں یہ جناب اس کا پر ہے یہ دیکھیں جناب اس کا دسویں جو ہے وہ نومے سے بڑا ہے اور کہہ لیں کہ ترطیب بھائیز ہی پا رہا ہے دسویں نومے سے بڑا ہے اس سے چھوٹا ہے پھر آٹھویں ہیں یہ جناب اس کا دوسرا پر ہے بگل ماشاءاللہ سے اچھی بگل کا کبت رہی ہے بیلنس کر کے اس کے ساتھ مادی لگائی ہے دم اس کی باندھ ہے یہ جی یہ اس کے پنجے ہیں بہت زیادہ بھی خوشک بھی نہیں ہیں اور بہت زیادہ ملائم بھی نہیں ہیں پنجے اس کے یہ جناب اس کا دم کا پتہ ہے جی جاڑے میں ہیں پارس نے کچھ یہ جی اوورال ویو ہے اس نر کا کمنٹس میں لازمی بتائیے گا کیسا لگا آپ کو تو اب یہ جی مادی آگئی ہے میرے ہاتھ میں سیال کوٹی تقریبا نائنٹی پرسنٹ اس کو کہہ سکتے ہیں آپ کو اور دس پرسنٹ اس میں ٹیڈی ہے میں نے ٹیڈی کروس کیا تھا تو اچھی فیمل ہے ماشاءاللہ سے پہلے ایک دو نروں کے ساتھ اس کو لگایا میں نے کافی اس کے بچے کلیوں میں جلدی اڑتے ہیں تو دکھاتا ہوں آپ کی اس کی آنکھ دکھاتا ہوں تو یہ اس کی آنکھ ہے اس کی آنکھ میں چمک دیکھ لیں اور نور کے قریب اس کا رنگ دیکھ لیں یہ اس کی دوسری آنکھ ہے پہلی آنکھ آپ نے نر کی دیکھ لی ہے تو دیکھیں آپ نے کیسا جوڑا لگا ہوا ہے آنکھ کا بیلنس بھی ماشاءاللہ سے زبردست ہم نے بنانے کی کوشش کی ہے تو یہ بند دم کی کبوتری ہے جی پرشار اس نے تھوڑے سے جاڑے ہوئے ہیں یہ دیکھیں جی بالکل کینڈے میں جس کو بولتے ہیں وہ والی دم ہے ماشاءاللہ سے اچھا بیلنس ہے اس کبوتری کا یہ اس کا پار ہے جی اب اس کا اپنے پروں کی جو چڑھائی ہے وہ دیکھنی ہے بغل دیکھ لیں اس کی اور سپیشلی اس کا جو نوہ دسوان دسوان اپنے اس کا چھوٹا ہے اس وجہ سے اس کو لگایا اس کبوتر کے ساتھ تاکہ آگے بچوں میں یہ جو ہے نا کبر ہو جائے چیز جو دسوان اس کا بڑا تھا وہ لیول پہ آ جائے گا انشاءاللہ بچوں کا بھی انشاءاللہ ضرور میں بعد میں دکھاؤں گا آپ کو کہ بچوں میں یہ چیز ابھی آتی ہے کہ نہیں ابھی تو بچے خیر چھوٹے ہیں جب وہ اپنے پار پورے کریں گے تو ضرور آپ کو دکھاؤں گا اور انشاءاللہ اس کے بچے چھوڑنے ہم نے یہ اس کے پنجے آگئے پنجے اس کے بھی بہت زیادہ خوشک نہیں ہیں ملائم پنجوں کی کبوتری ہے تو باقی اس کے بچے انشاءاللہ اس جوڑے کے چھوڑنے ہم نے خلیفہ صاحب علی چھت پہ خلیفہ حمزہ علی پہ یہ اس کا بہان ہے جی تو دکھائیں گے اس کے بچے کیا کرتے ہیں ساری انشاءاللہ آپ کو پرفارمنس ان کی شیئر کریں گے تو یہ جی اس فیمل کا اوورویو ہے امید کرتا ہوں آپ کو پسندہ ہی ہوگی یہ یہ جی اس جوڑے کے دو بچے ہیں پہلی جو علیہ بھی نکلی ہے جو لیفٹ والا بچہ ہے وہ باپ پہ لگ رہا ہے اور جو رائٹ والا وہ ماں پہ ہے تو انشاءاللہ جب یہ دس اپنے پر پورے کریں گے ابھی تو چھوٹے ہیں تو آپ کو ان کے پر دکھائیں گے کہ کون سا ماں پہ ہے اور کون سا باپ پہ ہے اور جس وجہ سے ہم نے یہ جوڑا لگانے کی کوشش کی ہے وہ چیز اس میں کور ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی تو ضرور بتائیے گا کومنٹس میں اپنی رائے دیجئے گا کہ کیسا لگا ہے میرا جوڑا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی تو اگر ہماری ویڈیو یہ پسند آئی ہے تو بھائی جان لائک کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا ہمارے چینل کو اور سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ